موسیقی موسیقی السلام علیکم بیوز کیسے ہیں آپ سر پائے ہوگا آپ سر ٹی ٹاک ہوں گے پوش ہوں گے آج ہم بنائیں گے عروی کی سبزی اس کے لئے آپ عروی جو ہے وہ اچھا سے واش کر کے اس کو جائے کر لیں اور اس کے بعد اس کا کور اس طرح سے پیل کر لیں اب ہم اس کو جائے وہ کٹ کریں گے اور کٹ کرنے کے بعد اس میں پندرہ منٹ کے لئے نمک لگا کر اور اسے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں میں نے اسے کٹ کر لیا اور اس کے اوپر میں نے آرموسٹ 3 فورد ٹیبل سپون جو ہے نا وہ نمک میں نے ڈال دیا اب ہم اسے پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے اس سے ہوگا یہ کہ جو اس کی جو اسٹیکریں سے ہوتی ہیں نا تو چپک جو ایک ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پھر ہم اس کو ریسیپی بنانے سٹارٹ کریں گے دیکھیں میں نے یہاں پہ پیاز اور ٹیماتر کٹ کر لیا ٹیماتر میں نے لیا ہے میڈیم سائز دو ٹیماتر ہی ہیں اور اسی کی ہاف سمجھ لیں آپ نے پیاز لینی ہے میں نے دو چھوڑی چھوڑی پیاز لیا اب دیکھیں پین ہمارا پری ہیٹڈ ہے پین کے اندر ہم ڈالیں گے تین چار ٹیبل سپون آئل اور اس آئل کے اندر ہم ڈالیں گے پیاز پیاز کو ہلکا سا سوٹے کریں گے اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ لہسن کو ایڈ کریں گے لہسن کو جو ہے وہ پیسٹ ایڈ نہیں کریں کرش کر کے ڈالیں ذرا اچھا سا فلیور آتا ہے فلیور انہانس ہو جاتا ہے پیاز میں ڈال رہی ہوں اس کو ہلکا سا بلکہ لائٹ گولڈن براؤن کروں گی اس میں لہسن ایڈ کروں گی اور پھر اس میں ٹیماتر ایڈ کریں گے دیکھیں میں نے لہسن کو چاپ کر لیا ہے اور یہ ہوگا ایک ٹی سپون کے آس پاس ہوگا اس کو میں ہر وہ اس پیاز کے ساتھ لائٹ شاو ساٹے کروں گے ٹھیک ہے دیکھیں میں نے اس میں ٹیماتر ایڈ کر دیا ہے اب میں نے ٹیماتر کو چاپ کر دیا تھا اور اب ہم نے اس کے ساتھ اس کو مکس اپ کر دیا ہے اور اس کو کور کر دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لئے سوفٹ ہونے دیں گے کور کر کے دیکھیں ٹیماتر ہمارے سوفٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں چار پانچ منٹ بات چیک کریں گے ٹومیٹوز یہ دیکھیں ہمارے سوفٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں اب اس کے اندر میں اربی ڈالوں گی اور اس کے اوپر ڈالوں گی سارے مسالے ٹھیک ہے اس کے اندر سالی اربی ایڈ کر دیتے ہیں چلے میں اربی اس کے اندر ایڈ کرتی ہوں اور مسالے ڈالتی ہوں مسالے دیکھ لیتے ہیں میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ کتیلی مرچی ہے اور ہاف ٹی سپون جو ہے وہ چاٹکا مسالہ ہے کارٹر ٹی سپون جو ہے وہ گرم مسالہ ہے کارٹر ٹی سپون جو ہے وہ کالا نمک ہے اور ہاف ٹی سپون جو ہے وہ میں نے زیرو کو گرائن کر دیا ہے اور باقی آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں دیکھیں ابھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے سارے مسالے بھی ایڈ کر دیا ہیں اب اس میں ہم اس کو ڈال کر اس کو ڈال کر دے کر آئیں گے چلیں دیکھیں نمک میں نے ایڈ نہیں کیا ہے کیونکہ نمک ہم نے سٹارٹنگ میں ایڈ کیا تھا کالا نمک میں نے ایڈ کیا ہے باقی آپ نے اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ دیکھو جائے اب اس کے اندر میں تین چار ٹی سپون پانی ایڈ کروں گی اور پھر اسے کور کر دوں گی تاکہ یہ گل جائے چلیں ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہماری الکی جو ہے وہ گل گئی ہے کہ نہیں دیکھیں چیک کر لیں گے کہ اگر یہ گل گئی ہے تو اس کو اس مسالے کو بھونیں گے اور اگر کسر ہے تو پھر اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال دیں گے ابھی تھوڑا سا پانی اور ڈالے گا اور پھر ہم اس کا مسالہ بھونیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں پھر بھونتے ہیں چلیں دیکھیں چیک کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کتنی گل گئی ہے دیکھیں یہ ہو گئی ہے اسے آپ ایسے بھی چیک کر لیں دیں گے کتنے آرام سے گولی گولی سی ہے سوفٹ ہے بالکل یہ گل بھی گئی ہے اب آپ اسے آج تھوڑی سی تیز کر کے اور اسے بھون لیں اسے بھونیں گے ایک دو منٹ بس پھر اس کو جو ہے وہ ہم ڈش آؤٹ کریں گے دیکھیں مسالہ بالکل جو ہے وہ اروی کے اوپر بھی چڑ گیا ہے اور بھون جائے گا تو بس پھر نکالیں گے چلنج جی ہماری مسالے دار اروی کی سبزی ریڈی ہو گئی ہے اس میں میں نے رہ دھنیا ڈال دیا ہے بس اب اسے ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اسے ڈش آؤٹ کر لیا ہے ہماری مزیدار سی مسالے والی اروی ریڈی ہو گئی ہے آپ اسے چاپاتیوں کے ساتھ سرف کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی اور اچھی لگے تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ